عورتوں کو اگر ضرورت پیش آئے اپنے روزی کمانے کے لیے یا اپنے حاجتیں پوری کرنے کے لیے تو گھر سے نکلنا ان کے لیے جائز ہے لیکن کب جائز ہے جبکہ کوئی مرد نہ ہو اس کام کے لیے جب مرد موجود ہو گھر میں تو باہر کا کام مرد کرے عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے لیکن اگر نہ ہو کوئی اور راستہ نہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ شر مہایا کے ساتھ اور شریعت اقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہجاب کی اقاضیں پورے کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئے دونوں باتیں معلوم ہو گئے یعنی عورت کو باہر نکلنا کسی ملازمت کے لیے یا کسی روزی کمانے کے لیے یہ اصل نہیں ہے اصل کیا ہے کہ مرد کمائے اور عورت جو ہے وہ گھر کو سنبھالے وہ گھر میں رہے اصل حکمیہ ہے لیکن جہاں ضرورت ہو تو اجتاڑنے اجازت بھی دی ہے تو یہ جو آج کل ایک بات نکلی ہے کہ عورتیں فیشن کے طور پر جاب کرتی جاب کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو کھائیں گی کہاں سے ایسا نہیں ہے الحمدللہ گھر میں مرد بھی کماتا ہے شوہر بھی ہیں باپ ہے اور اچھے مناسب انداز میں زندگی بسر ہو رہی ہے ایسے میں عورت کا باہر نکلنا کہ میں بھی چلو میں بھی جاب کروں گی یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے ہاں ضرورت تو بے شک آج کل یہ ہے کہ ایک تو عورتوں کو باہر نکلنے کا شوق ہو گیا ہے جاب کے لیے ملازمتوں کے لیے ضرورت نہ ہو تب بھی اور دوسرا یہ کہ باوقات اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی دولت میں اضافہ ہو شوہر بھی کم آئے گا بھی بھی کم آئے گی تو ملکے دولت میں اضافہ یعنی بقدر ضرورت صرف برد کے کمانے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے مناسب انداز میں ہو سکتا ہے اچھے خاصے خلشالی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود مقصد چاہیے کہ بھئی دولت ہو بہت بڑی اس کے لئے کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اسی لئے قرآن نے دونوں باتیں بیان کی کہ ضرورت بھی بیان کی اور ساتھ میں ان کا باہر نکلنا بھی بیان کیا تو بقدر ضرورت اگر نکلے عورت تو کوئی حرج نہیں